سوامی جی پردوشن کی وجہ سے لوگوں کو سوکھی خانسی کی شکایت کافی ہو رہی ہے ہیکنگ کف، ڈرائی ہیکنگ کف خانسی بھی ایسی کی بس ایک بار اگر شروع ہو جائے تو پھر رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے بہت بیچین ہو جاتے ہیں لوگ کئی بار تو ایسے لگتا ہے کہ دم گھڑ جائے گا تو یہ جو زدی خانسی ہے ڈرائی کف والی یہ کیسے دور ہوگی کیسے ٹھیک ہوگی اس کے لئے کنٹھا مریت میں بولی رہا تھا سیتو پلا دی بھی یہ جو سواساری پرواہی ہے نا یہ گرم پانی میں تیج گرم پانی جیسے چاہے کوپی میں تیج اوبلاوہ پانی ہوتا ہے اس میں اُبلے میں پانی میں ایک چمچ ڈال دے سواساری پرواہی ساتھ اور پھر پیلے پورے گلے کی سکائی ہو جائے گی اور پھر ایلوگیرہ سو گرام ہالدی دس گرام امرود کی پتے بھی دس ایک گرام تھوڑا گھوٹ کر کے اس کو اچھے چوبال کر کے چھان کر کے سندھ نبول ڈھاڑ کر کے گھرارے کرنے سوکھی خانسی ترنت صاحب گایا اتنا چکردہ سلاب ہوں گا ہے اور آرام سے اجھائی کرنا چاہیے اسے یہ تو بریشک آسن بھی بڑا اچھا کر رہی ہے اور یہ پوائنٹ تھا اور دہی چھاچ نیمو اچھا ٹماٹرے کھٹائی چکنائی کھٹی چیزیں اور چکنی چیزیں یہ جو ہے کھانسی کو بڑھا دیتی ہے ایک تو دیکھو پورانا نجلا کاپ کولڈ ہے لنکی پروبلم ہے ان کو کھٹی چیزیں نکھانے چاہیے لیکن جن کو ایسے سردی جو کاموالا جو ہے نا پرکوپ وہ سنترہ سے سنترہ کا جوس موسیمی کا جوس اور انار انار کو سندھا نمک یا کالا نمک اور حالی کسی کالی ورچے ڈال کر کے کھلا دو سرکی خاصی ختم یہ رامبان اپائے بتا دیا ہے رامدیو کے رامبان کا بھی تباک تباک ہے لیکن یہ پہلے ہی بتا دیا اور سوامی جی انار جن کے پکڑ سے بہار ہو ان کے لیے کوئی آپشن بھی دے دیا حالانکہ آپ نے کئی آپشن دے دی ہیں کہ یہ نہیں تو وہ وہ نہیں تو یہ سوامی جی جنہیں پہلے سے استھما ہے ان کے لیے تو پردوشنال بڑی مشکل کھڑی کر دیتا ہے تو ایسے میں اگر کوئی استھما کا مریض ہے جس کو پہلے سے استھما اس کو اٹیک آ جائے تو انسٹینٹ اپائے آپ کے پاس کیا ہے جو لوگ انہیلر لے کے چلتے ہیں آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے جس کو فوراً استعمال کر کے اٹیک کو جو ہے قابو میں کیا جا سکتا ہے دیوے دارہ اپنی جی میں رکھا کریں اور رولون ہے اس کو ایسی سنگلیا کریں ایک دم کھل جاتا ہے اور جو برون کوم ہے نا یہ یہ برون کوم یہ میرا خود کا نوبھاؤ ہے ہجاروں روگیں اوپر برون کوم اس کو موں میں ڈال کر کے چوس لے یہ سٹیرائیڈ سے بھی زیادہ کام کرتا ہے سٹیرائیڈ سے بھی زیادہ یہ تو لوگ یہ سٹیرائیڈ کھاتے رہتے ہیں سٹیرائیڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ دیویدھارا برون کوم چوسنے کے لئے میں نے بولا یہ کہا ہمارے آئر وید میں سون وصند مال تھی اور آپ رکھ بھاس میں سہسرا پھٹی اس سے تو پہلے تو شرنگ بھاس میں دیا کرتے تھے اب تو بین ہو گئی ہے وہ میں نے مرنا سن آدمی کو بھی ہم اس سے جندہ کر دیتے اور میں نے تو جو اوکسیجن پر ڈیپینڈنٹ تھے انہیلر تو تھوڑا اندر فیپڑوں میں سوزن آ جاتی ہے تو ہم انفلمیشن کو دور کرنے کے لئے کھٹی چیزیں تھنڈی چیزیں گھی چکڑائی تلیوی چیزیں بند کروا دیتے ہیں لیکن یہ دودھ میں ہلدی سلاجی چونپلاس تھے پڑوں کی کمجوری تو دور کرتا ہی ہے جیسے بلیک کو فی پیتے ہیں نا تیز گرم پانے میں اے دو بوند سلاجیت کی ڈالیں میں تھوڑا اس میں ہنی ڈال کر کے پیلیں تھوڑا ادرک ہلدی کا رسپی مل جائے تلسی مل جائے تو اور اچھی بات ہے تو انسٹینٹ بینیفیٹ اور کمپیریٹی ہم نے سٹڈی کیوئی ہے ان کی یہ سٹیرائیڈ سے بھی جیادہ ایفیکٹیو ہے جو آپ کو ابھی بتایا ہوں بلکل بلکل سوامی جی اور جو یوک کرتا رہے گا اور جو آپ کے اپائے بتائے عمل کرتا رہے گا وہ تمام بیماریوں سے بچا رہے گا